بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے اسی ٹاپک پہ آ چکے ہیں جہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم بات کر رہے تھے ہمارے پاس 476 prod detections ہوئی تھی ٹھیک ہے جب ہم نے prediction لکا لیے پھر ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے اس پر mattresses لگانے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا سیدھا جاؤں گا لیبریز import کروں گا اوکی سو میں فرم اس کے لرن اس کے لرن سے میں گیا تو ہمیں matrices import ہم نے precision کی ویڈیو دیکھ سی ہوگی آپ لوگوں نے پھر ہم نے recall پھر ہم accuracy and confusion matrix اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں گا classification report یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اس پر ٹھیک ہے اوکی سو جب بھی ہم نے کسی چیز کی precision چیک کرنی ہے تو اس کا بڑا ہی سمپل حال ہے precision چیک کرنے کے لئے آپ نے کہا پہلے actual labels دینے ہوتے ہوا ہے پھر اس کے بعد جو آپ کے system نے predict کیا وہ دینے ہوتے ہیں تو میں لکھتا ہوں predicted underscore y ٹھیک ہوں گے تو میری precision 81% آئی ہے ٹھیک ہے precision کا تو آپ کو یاد ہے نا کہ میری base جو ہے وہ میری predictions ہیں اور آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو precision کا idea clear نہیں ہے اب بات کرتے ہیں recall score کی recall score لیا ہم نے ایک ہے تو actual y اور predicted ویڈیو ٹھیک ہوں گیا recall score میرا ہے 84% اب f1 score کیا ہے f1 score بھی میں بتا چکا ہوں f1 score میں ہم simply لکھتے one score y, predicted ویڈیو ٹھیک ہوں ویڈیو ٹھیک ہوں ویڈیو ٹھیک ہوں چلے چلے وہاں پہ spelling چیک کر لیں اوپر f1 score میں نے search import ہی نہیں کیا میں لکھتا ہوں f1 underscore score ہاں اب یہ ہوں گیا اب میں f1 score کے لئے واپس کچھیں جائے جائے گا یہ میرا f1 score آگیا یعنی کہ دیکھیں جب آپ اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں اور آپ ان دونوں کی ایک قسم کی ایوریج لینے کی کوشش کریں تقریبا 79. مطلب دونوں کے درمیان درمیان کریں یعنی f1 score جو ہے یا دونوں کو exam کرتا ہے اگر اچھا precision score اچھا risk call score تو f1 بھی اچھا ہے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے ہم نے کر لیں اب ہم کیا کرتا ہے ایک قریسی ایک قریسی بھی میں ایک قریسی score کے لئے بھی ہو آئے اور ریڈکٹیڈ سکور ہو آئے ٹھیک ہو گیا پھر ایک قریسی 99.99.99 31% ہے یہ کیوں بھی اتنی زیادہ آئی ہے یہ اس نے اتنی زیادہ آئی ہے کیونکہ ہمارے پاس maximum cases تقریباً 2,84,000 ہمارے پاس zeros تھے ٹھیک ہے تو مشین بھی بار بعد 0000 ہی پریڈکٹ کر رہا تھا اور وہ صحیح پریڈکشن دوری تھی تو اس میں اگر کچھ غلط ہے تو غلطیاں نہیں پکڑی گئی مطلب اس نے صحیح اتنے زیادہ پریڈکٹ کیے کہ جو غلط پریڈکٹ کیا اس کی پرسنٹیج بہت کم تھی اس لئے یہاں پہ 99.99% ہے اس لئے ہم پریسیجن اور ریکال سکورس چک کرتے ہیں تاکہ ہمیں ذرا اس کی انٹرنل ہی پتہ چلے کہ یہ کتنا صحیح کام کر رہا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایفان سکور ریکال سکور اور پریسیجن یہ سب ایمپورٹن ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم سپلی کنفیجن میٹرکس لیں گے ہم کنفیجن میٹرکس لوں گا میں لکھتا ہوں وائی کاما ریڈکٹڈ انڈرسکور وائن ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ کیا آگئے ہیں یہاں پر میرے پاس وہ بن گیا یہ جو میرے اطلب یہ میرے پاس چار ویلیوز بن جکی ہیں اب آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ ان میں پرو پوزیٹیف کونسی ہے فالس نیگیٹیف کونسی ہے فالس پوزیٹیف کونسی ہے یہ اگر آپ کو اس کو سمجھنا تو آپ میرے پریویز ڈیو میں دیکھیں وہاں پر میں نے ایک واڈکس ہاں بنایا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کونکونسی ہے بلکہ یہ تو بہت ہی آسان ہے دیکھیں یہ آپ کا ٹرو پوزیٹیف ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ آپ کا ٹرو نیگیٹیف ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹرو نیگیٹیف ہوگا یہ آپ کا فالس نیگیٹیب اور یہ آپ کا فالس پայسٹیف ٹھیک ہوگیا تو یہ بہت سپل ہے یہ آپ نے اس طرح دیکھ رہا ہے کٹفیوزن میٹرکس بھی آپ نے سمجھے بلکہ میں ایسا کہا تو اس کو sss.heatmap yes heatmap ہوگیا اب یہاں پہ بجے کیا ڈالنا چاہیے یہاں پہ بجے کٹفیوزن میٹرکس کو ڈالنا چاہیے کٹفیوزن میٹرکس کو کٹفیوزن میٹرکس کو کٹفیوزن میٹرکس کو کٹفیوزن بجے یہاں سے بجے سارے اس کو کپی کر لیے تو یہ کپی یہ پیسٹ یہ کیا ہوا ہے اس میں تو بجے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ value's کتنی آ رہی ہے کس میں تو اس کے لئے بجے کیا کرنا ہے بجے ہاں پہ annotation کو true کرنا ہے annotation ہی اسی کہتے ہیں یہ دیکھیں annotation آ گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ والے اتنے true positive اتنے false positive تو آپ اپنے لئے کٹفیوزن میٹرکس کو plot بھی کر سکتے ہیں draw بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے